آس تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تم ان کو مار رہے ہو کل ان کے ہاتھ میں طاقت ہوگی وہ تب تمہیں مار رہی ہیں تب کیا کرو گے کیا یہی چاہتے ہو کیا اسی کو قانون کا راج کہتے ہیں نہیں کیا اسی کو سمیدان کا راج کہتے ہیں نہیں سرکار تو پھیل ہے سرکار اپنی اس گنڈا گردی اور اس گنڈا گردی کا جو اس کے آئی ٹی سیل کے مادن سے پرچار ہوتا ہے اس پرچار سے جو نا سمجھ لوگ ہیں جن کو قانون ہی جانکاری نہیں ہے جن کو قانون اور ویوستہ کیسی ہونی چیئے سمجھدانک ویوستہ کیسی ہونی چیئے لوگتنطر میں کس طرح ویوستہ ہونی چیئے جن کو اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ ادھکتر آباد ہی تو انپڑا ہے اس سے بہت سمپل ہے کہ اتر پردیش میں جو قانون اور ویوستہ ہے وہ پوری طرح سے دھست ہو چکی ہے پوری طرح سے کچھ بچا نہیں ہے مطبع ایک اپرادی اس پر مقدمہ چلا ہے وہ عدالت میں ہے اور عدالت میں جساب کے بیٹھے ہوئے عدالت کے اندر ہی اسے مار دیا جا رہا ہے گولی چلا کے اور اس گولی باجی میں ایک بچی کو بھی گولیاں لگتی ہیں اور پولیس نے اسے نہیں پکڑا مجھدار بات وہ اپرادی جو نیا لڑکا ہی ہے 22 سال کا ہوگا اس اپرادی کو پکڑا بھی وکیلوں نے ہی ہے اگر وکیلوں سے نہیں پکڑتے تو کوٹ اسے کالا پہنی رکھا تھا وکیل کی ڈریس میں تھا نکل کے بھاگ جاتا اب کچھ نہیں ہوتا تو جو کام پولیس کا تھا پولیس نے نہیں وہ کام بھی وکیلوں نے نہیں کیا اور نشچت روپ سے اس کو مروانے کا جو کام ہے اس حتیہ کانڈ کے پیچھے جو ہے وہ سرکار ہے بینا سرکار کے ہو نہیں سکتا عدالت میں جس طرح سے مارا گیا ہے اور نشچت روپ سے اس میں جو شامل کیے جا رہے ہیں وہ وہ لڑکے ہیں نئے لڑکے جن کی اگر آپ پیچھے کی پریسٹیاں دیکھو گے تو آپ بھی حیران میں رہ جاؤ گے نشچت روپ سے وہ بہت بری پریسٹی میں سے گجر رہے ہوں گے اور اتنا جگنے اپراد کرنے پر وہ اگر سہمت ہوئے اور انہوں نے کیا تو یا تو اتنا بھیانک ڈر دکھائے گیا ہوگا یا لالس دیا گیا ہوگا ان کی پریسٹی کا بری پریسٹیوں کو فائدہ اٹھا کے سرکار نے یہ سب کچھ کرایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ویکتی مارا گیا ہے وہ اپوزٹ کھیمے کا ہے ایسا سننے مارا ہے کہ وہ ویکتی جو جڑا ہوا تھا رلڈ سے جڑا ہوا تھا جو سنجیب جیوہ ہے وہ رلڈ سے جڑا ہوا اس طرح کی خبر آ رہے ہیں سچ کیا ہے نہیں پتا لیکن ابھی تک ایسا آ رہا کہ وہ اس سے جڑا ہوا ہے تو مطلب جو ویروڈی کھیمہ ہیں اس کھیمے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی حدتہ سرکار دوارہ کرائی جا رہی ہے ایک طرف یوگی سرکار کہہ رہی ہے کہ افتر پریسٹ اب بہت ہی افتر پریسٹ بن چکا ہے ساتن بہت اچھی طرح چلتا ہے اور دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کبھی جیل میں کبھی کوٹ میں اس طرح کی لگاتار باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں اس پر کیا جا رہا ہے جس ویکتی نے مارا ہے اس ویکتی کو جیوہ کو کون ہے یہ سنت ہے کیا اس ویکتی نے قتل کیا ہے قتل کرنے والا اپرادی ہے نا ہے قتل ہے نا وہ سو ایک ویکتی کو تم کہہ رہے ہو اس نے اپراد کیے اس پر 20-22 موقت اوکے اس پر 20-22 موقت میں ہیں لیکن اس کا نیڑنے تو وہ کرے گی نا عدالت اس کا نیڑنے سرکار تھوڑی کرے گی سو ایک اپرادی کو ختم کیا کس نے ایک اپرادی نے ایک اپرادی کے اپراد ختم ہوئے سو دوسرے اپرادی کے اپراد شروع ہو گئے تو اپراد کہاں نہ تو اپراد کم ہوئے نہ اپرادی کم ہوئے ہوا کیا ایک مرا دوسرا سامنے کھڑا ٹھیک اسی طرح سے اتیک کو اور اشرف کو جنہوں مارا جن تینوں نے دو اپرادی ختم ہوئے سو تین اپرادی کھڑے ہیں نا وہ قتل کرنے والا جنہیں بتایا جاتا تھا سو ہینوں نے بھی تو قتل ہی کیا دو لوگوں کا قتل کیا سریاں قتل کیا سرکار کے کہنے پر قتل کیا سرکار ہی سب کو قتل کروانے کے لئے ذمہ دار ہے کیا اس طرح کا ماغل کریٹ ہو رہا ہے یہ کام آدمی کو ہوتی ہے در سے محسوس ہو رہا ہے در نہیں یہ در سے بھی کہیں جیدے گمبیر پریشتی ہے یہ پریشتی اور اشارہ کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے سرکار کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کرا سکتی ہے اگر خود انکاؤنٹر نہیں کرتی ہے سرکار تو اپرادیوں کے مادم سے ختم کروا سکتی ہے بینا سرکار کے یہ چیزیں سبب نہیں جنہوں نے مارا وہ کون ہے یہی سوال ہے کہ گنڈے چھوڑ کر بھاگے چلو جو بھاگے تو بھاگے اور باقی جن کو تم مروا رہے ہو تو ایک مر رہا ہے مارتے ہی دوسرا کھڑا ہو رہا نہیں کھڑا مافیا راج کہاں کھتم ہو گیا ایک وقتی مر رہا ہے تو دوسرا وقتی مارنے والا کھڑا ہے اپرادی ہے وہ اپرادی ہے کاتل ہی ہے تو مافیا راج کہاں سے کھتم ہو گیا بھا یہ سرکار ہی بناتی ہیں مافیا جن لوگوں نے آج یہ کام کیا ہے ہو سکتا ہے ان کو پال پوس کے بڑا کریں اور اپنے لیے ان کو استعمال کریں یہی آج ایک قتل کیا ہے آگے چل کے یہی مافیا ہو جائے گا کوئی پچاس سو قتل کر کے کوئی مافیا بنتا ہے گیا پہلے ایک آدھ اپراد کرتا ہے اور اس کے بعد میں اس اپرادی کو سنڈکچن ملتا ہے سوہبہ بکے کہ پولیٹیشنز کی طرف سے سنڈکچن ملتا ہے اور پولیٹیشنز کے سنڈکچن میں وہ اپرادی بڑھتے بڑھتے بڑھا بن جاتا اور پھر مافیا ہو جاتا ہے تو ایک مافیا قتم ہوا تو دوسرے سرکار نے پیدا کر دیا کہاں قتم ہوا مافیا لگاتار وہی چیز نے چل لیے سرکار کو کیا قتم اٹھانے چاہیے سرکار ہے کہ سرکار تو قتم اٹھا رہی ہے نہ کہ ایک گنڈے کو دوسرے گنڈے سے مروا رہی ہے ایک اپرادی کو دوسرے اپرادی سے مروا رہی ہے ایک کمرواری ہے دوسرے کھڑا کر رہی ہے سرکار کو چاہیے کہ وہ سمویدھان پر اور کانون پر پکا وشواز کرتے ہوئے جس سمویدھان کی شپت لے کر وہ سب کے ساتھ نیائے کی قسم کھاتے ہیں بینہ کسی بھید باب کے ان لوگوں کے ساتھ دیش کے پردیش کے سبھی ساتھیوں کے سبھی طرح کے لوگوں کے ساتھ نصفک شروع سے کانونان جو کاروائی ہو وہ کی جائے کتنا ہی بڑا اپرادی ہو لیکن اس اپرادی کے لیے کانون ہے عدالت ہے پولیس ہے پولیس کانون کے تحت کاروائی کرے عدالت کانون کے تحت کاروائی کرے اس کے اپرادگی اگر صد ہوتا ہے تو اسے سجا ملے گی یہ کام ہی نیم ایک طریقہ منایا ہو ایک سسٹم منایا ہوا ہے یہ تھوڑی نہیں کہ آپ ہی اپنا کہیں بھی مارتے پھر ہوگے جرہاں سوچو کہ آج تو تمہاری ستہ ہے سادہ تو کبھی کسی ستہ رہی نہیں کسی کی بھی نہیں تمہاری توقعات ہی کیا ہے کسی کی نہیں تو جب یہ تمہاری ستہ ختم ہوگی جب یہ نظام بدلے گا جب یہ حکومت بدلے گی اور نئی حکومت آئے گی اگر اس نے بھی یہ سوچا اچھا تو تم نے یہ کیا تھا تو ٹھیک ہے بھئی ہم بھی ایسے کریں گے تب کیا ہوگا آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تم ان کو مار رہے ہو کل ان کے ہاتھ میں طاقت ہوگی وہ تب تمہیں مار رہے گی تب کیا کروگے کیا یہی چاہتے ہو کیا اسی کو کانون کا راج کہتے ہیں نہیں کیا اسی کو سمیدھان کا راج کہتے ہیں نہیں کانون اور سمیدھان کا راج ہے کہ اپراد کوئی بھی کرتا ہے کانون کے تحت پولس اپنا کام کرے اپرادی کے خلاف سبوت ہکٹا کرے عدالت میں پیش کرے اور عدالت نیائے کرے گی صدھ ہو جاتا تو اپرادی ہے کانونی سمیدھانک طریقہ ہے سر ایک سوال ہے بہت گمبیر ہے جسے آپ کو بھی یا پوری دیش کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا امیڑگر جنتی پر منا رہا تھا ایک لڑکا اور اس کی پرمیشن لیو منانے کے بعد کچھ اس کی رنجس میں ایک اچھے بھالے راو ہو موت کے گھاٹ اٹھا دیا مہاراشت کے نادیل کی گھٹنا ہے اور اس پر پورا میڈیا خام ہو سا بھائی نشیت رکھ سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا خام ہو سا کیونکہ اگر میڈیا خام ہو سا نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو بھی اس بات کی پتہ لگتی نشیت رکھ سے پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ناندینڈ میں جو بھی ساتھی ہیں ان کو کانونی کاروائی کرنی چاہیے اور اپرادی خلاف کڑے کڑی کاروائی انہیں کرنی چاہیے باقاعدہ جو بھی ہو اور اگر پولیس کو کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے تو کانون کے حساب سے کورٹ میں جا کے ایف ای آر کر آئے اور بہت باقاعدہ گواہی دیں جن لوگوں کے سامنے سب کو چھوا ہے بینا کسی ڈرے بینا کسی جھجک کے سامنے آکے گواہی دیں پولیس نہیں دیتی ہے تو عدالت میں جو ہے آگے دیں اپنا امریڈ کر جینٹی منانے پر ہے ہاں نشیت رکھ سے امریڈ کر جینٹی ساردھارہ کو پھیلے میں سب سے بڑی کوئی بادہ ہے یہ وہ سب سے بڑا دشمن اگر کسی گمانتね تو بابا سہی امریڈ کروائی ہی ہیں جو منوآدیوں سے اور مانوآد سے لڑ رہے ہیں اور کسی کی ہمت کیا ہے کوئی نہیں لڑا وہ مہلائیں تک نہیں لڑ رہی جو مہلائیں اس دیش کی آدھی آبادی جن کو منوادی ویوستہ نے سارے ادھکار چھن لیے اور کیول اور کیول بابا ساب ڈاکٹر میٹر نے انہیں سارے ادھکار جینے کے دیے وہ مہلائیں وہ نہیں لڑتی کسی اور کی دو بات چڑھو تو امبیٹ کرواد اور امبیٹ کروادیوں کے علاوہ ان کا دوسرا کون ویرو دی ہو سکتا کوئی نہیں اس لیے وہ تو ان کی گھر وہاں پتہ نہیں کیسے کر پائے نہیں تو ان کی ہمت نہیں ہوتی جو امبیٹ کروادیوں کے طرف دیکھ بھی جائے ایک اور سوال ہے بہت گمبیر اور سوال ہے جمیٹو نے کیا ہے جمیٹو نے دلت کو کچھرا کی طرف پریجنٹ کیا ہے کل کے ایڈورٹائج جو جاری کیا تھا اس میں ایک ایڈورٹائج میں دلت کو جیسے لگان مووی میں کچھرے کو پریجنٹ کیا اسی طرح سے جمیٹو نے ایک ایڈورٹائج میں دلت کو کچھرے کی طرف سے پریجنٹ کیا ہے بہت گمبیر معاملہ میں سمجھتا ہوں اس کے خلاب سب لوگوں کو مل کے کاروائی کرنی چاہیے مجھے بھی دکھائیے آپ کیا ہے اسیتی کیسے ہے مجھے پتہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو واقعی میں اور جمیٹو کے خلاب کس کے جو ہے آواز اٹھانی چاہیے یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ اپراد ختم نہیں ہوں گے اس سے ناپرادی ختم ہوں گے اپراد اور اپرادی تب ختم ہوتے جب کانون انہوں نے سجا ملتی یہاں سجا دینے والے کون ہیں کون سجا کی بات کر رہا ایک اپرادی تو ایک اپراد کو ختم کرنے میں ایک اپرادی ہوا اسی طرح سے اتیک کو ماننے میں تین لوگوں اس میں تو اور بڑی بات ہے کہ تین لوگوں نے اتیک اور عشرب کو مارا بیس ایک کے فورٹی سیون والے پولیس والے ان کی سرکشہ میں تینات ہیں اور ان کے سامنے مارا اور پولیس والے سارے پیچھے ہٹ گئے وہ آگے آگے تینوں کی تینوں گولی چھا رہا ہے وہ تیس راؤنڈ گولی چلی ہے ایک ایسے بھی نہیں ایک دو چلی ہو تیس راؤنڈ گولی چلی ہے اور پولیس والوں نے اپنے ہاتھ اپنے ہتھیار تک بھی نہیں پہنچنے دیئے نہ ہاتھک لے کے گئے انہوں نے اپنے ہتھیار کو نکالنے تک بھی وہ نہیں سمجھی تو ساپ جاہیر ہے کہ سرکار دوارہ کرائے گئے قتل ہیں یہ جتنے بھی کرائے جا رہے ہیں بھری عدالت میں مارے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے اپراد نہ اس سے اپراد قتم ہوں گے نہ اپرادی قتم ہوں گے سرکار تو فیل ہے سرکار اپنی اس گنڈا گردی اور اس گنڈا گردی کا جو اس کے آئی ٹی سیل کے مادن سے پرچار ہوتا ہے اس پرچار سے جو نہ سمجھ لوگ ہیں جن کو کانونی جانکاری نہیں ہے جن کو کانون اور ویوستہ کسی ہونی چیئے سمجھ دانک ویوستہ کسی ہونی چیئے لوگ چندر میں کس طرح ویوستہ ہونی چیئے جن کو اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ ادھکتر آباد ہی تو انپڑا ہے بھوکے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں تو جن کو پتہ ہی نہیں ہیں ان کو یہ بات بتا کے ان کے منع میں ڈر بٹھا کے اور سرکار کی واہ واہی کی بات کریں کہ دیکھو گنڈے کو مار دیا ارے گنڈے کو نہیں مارا ایک گنڈہ کھلا کر دیا بابا صاحب کے ویشے میں ایوی راما صاحبی نائکر پہریار کی ویشے میں کر کے دکھائے کوئی ماننے ورزہب کاشی رام جی کے ویشے میں کر کے دکھائے کوئی نعرانہ گروہ کے ویشے میں کر کے دکھائے کوئی شاہو جی مہاراج کے ویشے میں کر کے دکھائے کوئی بابا صاحب ان کے بھگوان بودھ کے ویشے میں کر کے دکھائے کوئی ہمتیں کسی نہیں کوئی کر نہیں سکتا سنت کبھیر صاحب کے ویشے میں دکھائے کچھ ایسی گندی مان سکتہ کے لوگ ہیں جن کے درماغ میں سڑاندھ بڑی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سماج کو اپنیت کا نکہ کام کرتے ہیں پر انتجام ان سب کا بھی ہوگا جمیٹو نے معافی مانگی ہے لیکن کیا معافی سے کام چلے گا نہیں کم سے کم معافی مانگ لی یہ بات معافی سے کام نہیں چلے گا نشی طرف سے لیکن اس نے یہ معافی مانگ لی یہ بھی اپنے آپ نے یہ سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کسی سماج وشیس کے وشیس میں کچھ کرو گے تو وہ سماج ایسا سویا ہوا سماج نہیں ہے وہ جاگہ ہوا سماج ہے وہ ہر بات کا جواب دینا چاہتا ہے تو کم سے کم اس نے ایک دم معافی مانگ لی یہ بھی اس کو آپ ایک بس کیا اس طرح کی چیزیں آگے نہ ہو تو کیا پراغ ہو نہیں آگے نہ ہو تو اس کے دیکھیں پراغدان تو ہر جیگے ہیں سمیدھان میں پراغدان ہے ہر جیگے پراغدان ہے لیکن کچھ لوگ سمیدھان سے اپنا آپ کو اوپر سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں سمیدھانی کرکانون پہلوں کو اور انجانے میں ایسا کر دیتے ہیں لیکن یہ بھی بات ایک بڑی بات ہے کہ جیسے ہی اس بات کا ویروہ ہوا آوازیں اٹھنے شروع ہوئیں معافی مانگ لی اور ویڈیو ہٹا دی گئی یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ سماج جاگہ ہوا ہے سویا ہوا نہیں ہے وہ کسی بھی حالت میں گلت چیز برجات نہیں کرے گا اگر کوئی کرنے کی ہمت کرے گا تو اس کا ریٹیلیٹ کرے گا سماج ہمیشہ کمجور کیوں پریجینٹ کیا جاتا ہے کمجور ایک دن طاقت دکھا دے گا جس دن سماج اپنی سب کو پتا لگ جائے گی حالانکہ سب نے دیکھ رکھی ہے دو اپریل 18 کو دیکھ رکھی ہے اور اس کے بعد بھی دیکھ رکھی ہے اور ایسا نہیں ہر طرح کی طاقت راجنیتی میں بھی طاقت دیکھ رکھی ہے یہ بہت گمبھی رشتی ہے اس کے ذمہ داری سرکاروں کی ہے اور اس کے ذمہ داری عدالتوں کی بھی ہے وشیس کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نیائل ہے یہ شاشن پر شاشن کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ہیں ان کو سوموٹو ایکشن لینے کی پاور ہے ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے ججز شاشن ججز یہ چوبیسو گھنٹے ججز ہیں چوبیسو گھنٹے ان کے ہاتھ میں بشرتے کریں تب نہ نشیط روپ سے ڈر کا ماہول ہے تو اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری پہلی سرکار کی دوسری ناغریکوں کی بھی ہے ذمہ داری ناغریکوں کو بھی اگر ایسی کوئی بات ہوتی اس کا وروت کرنا چاہیے موں سل کر بند کر کے چپ رہی بیٹھ جانا چاہیے کتنے لوگ آماز اٹھا رہے ہیں ہے نہیں ہے تو ناغریکوں کو آوازیں اٹھانی چاہیے اٹھانی چاہیے نشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی